اسلام علیکم ویواز ہارف ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچ ہارف ٹی اسپون چیلی پاوڈر ایک چھوٹکی اجوائن ایک چھوٹکی جو ہے کلونجی ہارف ٹی اسپون میں لیے ہلدی ہارف ٹی اسپون لیے مرچ اور کچھ میں نے سبز مرچیں نہیں ہیں لیشنا درکا پیسٹ کٹا ہوا دھنیا کٹا ہوا مسالہ دو میں نے ٹماتر لیے ہیں کٹ کر لیے ہیں گارنش کری میں نے سبز مرچیں کٹ کر لیے ہیں اور ادرک دہی لیے ہیں پونی پیالی دھنیاں اور پیاس کٹ کر لیے ہیں چکن کڑائی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈیکچی میں ہم آئل ڈالیں گے اپنے چکن کے مطابق تقریباً ہارف کپ آئل ڈال لیتے ہیں آئل کو گرم ہونے پر ہم ڈالیں گے پیاس آئل ڈالیں گے پیاس پیاس کو برون کرتے ہیں پیاس ہمارے برون ہو رہے ہیں تقریباً ہونے والے ہیں پیاس ہمارے برون ہو چکے ہیں اب چکن ڈالیں گے پیاس اب اس میں ڈالیں گے ہندہ ہی کماتر ڈالیں گے اس کو کو بھون لیں گے یہ بس گوشت کو جتنا بھی بھونے چکن کو اتنا زیادہ اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں لادہ لادہ ہو گیا آئل اور مسالہ اب اس میں جائے گا گارلک اور جنجر پیسٹ پھر بھونیں گے میری بینیں بیٹیاں جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لے بات اس کو کہ جتنا گوشت کو آپ زیادہ بنیں گے اتنی مزے کی ہندیاں بنیں گے اور ذرا سے بھی سمیل نہیں آئے گی بوٹیاں بڑی ٹیسٹی مزے دار بنیں گی بھونے بھونے میں بہت خوش ہوں میری بینیں بیٹیاں بھونے پیار کر رہے ہیں خیال کر رہے ہیں مہربانی ہیں ان کی بھونے پیسٹ پیسٹ دیکھیں ماشاءالہ کتنا اچھا بھونے گیا اب ہم ڈالتے ہیں باقی مسائلیں اب یہ سارے مسائلیں جائیں گے پھر بھونیں گے اچھی طرح سے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر بن رہا ہے ابھی اور پیارا کلر ہو جائے گا بھونے سے زیادہ دیکھیں ایورس کتنا خوبصورت بن گیا ماشاءاللہ لہدہ لہدہ ہو گیا بوٹیاں لہدہ ماشاءاللہ ابھی ٹرائی کرنا بہت پیاری مزے دار فشبو آ رہی ہے فشبو ہیں تو کھانے کی پھر آپ کو پتا ہے مزے مزے کی آتی ہے اب تھوڑا سا ایک کپ تقریبا پانی ڈالیں گے اتنا سا اور اس کو دام دے دیں گے سلو فلیم پہ سلو فلیم پہ ہم دام دے دیں گے دو تین منٹ کے لئے سلو کر دیتے ہیں فلیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہمارے چکن کڑائی اور پیاری اب اس کو تھوڑا سا گھا دیں دھنیا ڈالتے ہیں جو کھانوں کی جان ہے ہڈیا کی جان ہے ڈالتے ہیں اور ہم گے کٹا ہوا ادرک اور سبز مچھیں ڈالتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت چکن کڑائی تیار ہو گیا ہی ویورز اب ہم سلو کرتے ہیں ڈالنش کرنے سے پہلے ہم گے سوکھا دنیا اور کٹا ہوا مسالہ سٹوکھو کرتے ہیں ویورز آف چکن کڑائی تیار ہے ماشاءاللہ مزیدار خوشبودار آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں میری ریسپی اگر پساند آئی ہے تو لائپ کریں شیئر کریں آپ کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ